مفقر دانشور اور بزرگ قسم کی شخصیت کہہ لئے کہ میں اپنے استاد کے ساتھ مرشد کے ساتھ اترا رکھشے سے یقیناً ہمارے ہی علاقے کیوں گے جب رکھشے سے اترے تو کہا میں نے اس سے پوچھا کتنے پیسے ہوئے اس نے کہا کہ تین روپے کچھ پیسے کافی پرانی بات تو کہا میں نے اس کو چار روپے دے دی کہا میں اندر آیا مجھے مرشد نے پوچھا کہ کتنے پیسے دی اس کو کہا کہ کچھ تین روپے کچھ اسی پیسے بنتے تھے میں نے چار دے دی کہا پانچ ہی دے دے تھے پورے میں سوچا کہ میں نے تو پھر بھی زیادہ دیے کہا دیتے رہو گے تو دیتا رہے گا اور ویسے بھی جو ہم دے رہے ہوتے کونسا اپنی جیب سے دے رہے ہیں اسی کا دیا ہوا ہے لیکن ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمارا ہے ایسی ہے خدا جو آپ کو دے رہا ہے اس میں بہت لوگوں کا حصہ ہوتا ہے آپ کے فیملی آپ کے دوست آس پاس لوگ رہنے والے سب کا حصہ ہے کبھی تقبر نہ کیجئے گا کہ خدا نے مجھے دے دیا تو میں بس اپنے لئے نہیں اجزانے محترم ویسے بھی حدیث ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تم اللہ کی رحمے دیتے ہو وہ باقی ہے اور جو تم خود اپنے باتے رکھتے ہو وہ فنا ہے اب ہم کتنا دے رہے ہیں میں یہ نہیں کہا رہا کہ سب دے دیئے گا اپنے لیو چھوڑیے گا کچھ نہیں نہیں ایک عدالت کے ساتھ ایک بیلنس کے ساتھ لیکن کتنا میرا مال جو کہ خدا نے مجھے دیا ہے ڈسٹیبیوٹ کرتا ہوں اسے یہ بہت ضروری ہے معاشرہ اسی سے تشکیل ہوتا ہے سوسائیٹی اسی سے بنتی ہے پرابلم اسی سے سولف ہوتی ہیں اور جو ہم دے رہے ہیں کو کسی اوپر کوئی وہ نہیں کر رہے مثلا جیسے کبھی کبھی دل میں خیال آجاتا ہے انسان کے کبھی انسان ہے ظاہر ہے ضعیف ہے کمزور ہے ہم بھی ایسے ہی ہیں کبھی خیال آتا ہے اتنے پیسے فلانے کو دیتے ہیں ہر مہینے ابھی یہ بچا لیتا میں فوراں مائنڈ میں کلکولٹر شروع جاتا ہے نہ ہوں اتنے ملٹی پلائے بیٹ ویلف تو اتنے پیسے دل سال میں ہوتے ادھر سے آواز آتی ہے کونسی ملٹی پلائے کر رہے ہو یہ جو دیا تھا یہ ہے ہی اسی کا تمہارا ہے ہی نہیں ہے تو تم کس چیز کو ملٹی پلائے کر رہے ہو بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم جب چاہتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی بنے گی ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ ہوگی کہ جو آخری زمانے میں ہوگی جہاں پر ایک عورت اپنے سر پر اگر زیور اگر جیولری اگر سونا لے کے بھی جاری ہوگی نا تو کوئی اس کو لالج کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا یہ نا آخری زمانے میں ایسا ہوگا تو یہ کب ہوگا کب ہوگا یہ کیا آج ہم نے اس کی پریکٹس شروع کیا بھائی کے بعد کچھ زیادہ آ جائے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے دوست کے بعد کچھ زیادہ آ جائے ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے سامنے سے گاڑی گوزر گئے کیوں کیوں دل دنیا کی طرف کھچا چلا جاتا ہے کیوں نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے جسے جس کا دیا بسم اللہ کیونکہ ہم ابھی تک اس وادی میں داخل نہیں ہوئے ہمیں اس وادی میں داخل ہونا ہے اجزان محترم اسی کے لیے پروردگار نے اپنے انبیاؤں کو اور اپنے اولیاؤں کو بھیجا کہ ہمیں اس دنیا کے بھاور سے کھیچے بار کھیچے مجھے گزیر کو بھیجاوید کھنے کے لیے پھر دخل کردکتا ہے